نمشکار ساتھیو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور ساتھیو یدی آپ ہارمونیم سے ہار مان چکے ہیں آپ سے گیت نہیں نکل رہا سب کچھ کر کے آپ نے دیکھ لیا ساتھیو تو اس بیڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلاول کلیانڈ کھماج کافی ساتھیو یہ دس تھاٹ میں لکھ رکھے ہیں لیکن میں آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ یدی آپ یہ چیز دماغ میں بٹھا لیتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی گیت آپ سے بچ کے نہیں جائے گا اور ساتھیو یہ ٹک آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آپ نے بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے تو ساتھیو آج میں آپ کو چار تھاٹوں کے بارے میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور آگے دس تھاٹ ہوتے ہیں ہمارے انڈیا میوجک میں دنیا میں دس تھاٹ ہیں اور دس تھاٹ اگر آپ نے یاد کر لیے تھاٹ تو پھر آپ سے کوئی بھی گیت بچ کے نہیں جائے گا چلیے اور ساتھیوں کون سے تھاٹ کا مطلق کیا چیز اس سے نکلتی ہے تھاٹ سے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بلاول کا کلیانر کھماج اور کافی چار تھاٹوں کے بارے میں آپ کو بھی بتاؤں گا تو بیڈیو کو ساتھ بنے رہے گا اس کی مت کرنا آپ کے لیے بہت ہی کام کا بیڈیو ہونے والا ہے کیونکہ یدی آپ دست تھاٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر کوئی دکت نہیں پڑے گی چلیے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھاٹ بلاول اس میں سارے گاما پادھا نیسا ساتھیوں بلاول تھارٹ میں سارے کے سارے سور سدھ لگتے ہیں کوئی تیبرس اور کوئی کمرسور نہیں ہو جوتا ہے تو چلیے دیکھئے سارے گاما پادھا نیسا ٹھیک ہے اس کو آ رو بولتے ہیں اب رو میں بھی ہم اسی انی سورو کو لے کر کے آئیں گے اور ساتھیوں جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا تھاٹ بلاول ایک ایسا تھاٹ ہے کہ جتنے بھی گانے خسی کے گانے ہوں گے ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے تھاٹ پر ادھارت ہوں گے بلاول ٹھیک ہے یعنی کہ یہ خسی کا رس پیدا کرتا ہے تھاٹ بلاول جیسے کہنا کا مطلب ہے جتنے بھی گانے ہمارے جو انڈیا نیو جک میں ہیں یہ بلاول تھاٹ جو ہے خسی کا رس پیدا کرتا ہے جس میں سارے کے سارے سور سدھ لگتے ہیں اور یہ جو آپ پیلے والا ٹک دیکھ رہے ہیں یہ میں نے تیبرما اور کومبلس روپے لگا رکھے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے اب تھاٹ نمبر دو کلیان کلیان تھاٹ اس کو یمن بھی بولتے ہیں لیکن میں نے کلیان لکھ رکھا ہے کوئی بات نہیں تو دیکھئے اس میں تیبرما لگتا ہے کلیان میں ٹھیک ہے تو دیکھئے سارے کا ماں پادہ نیسا سانی دھا پا ماں گارے سا تو اب ہمارا جی کلیان تھاٹ ہے جس میں کیول تیبرما لگتا ہے یہ والا سدھ ماں اس میں نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے یہ لگتا ہے تیبرما سارے کا ماں پادہ نیسا اگر میں اس کی رس کی بات کروں کہ اس کی جو اس کا جو یہ کس طرح سے اس کا رس پیدا ہوتا ہے تو ساتھیو یہ ہمارا ایک بجینی کا راگ ہے یعنی کہ بجینی کا تھاٹ ہے تھاٹوں سے راگ پیدا ہوتا ہے تو یہ بجینی کرنے والا راگ ہے تھاٹ ہے بجینی میں بھی کافی گانے آتے ہیں جیسے تم دل کی دھڑکن میں اس میں تیبرما لگتا ہے آئے ہو میری جندگی میں تم بہار بن کے اس میں بھی تیبرما لگتا ہے تو بجینی وارے جتنے بھی گانے ہوں گے وہ سارے کے سارے یمن یعنی کہ کلیاں تھاٹ تھاٹ پر آدھاریت ہوں گے تھاٹ ہے اس میں تیبرما لگتا ہے اس کو آپ تیار کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد چلیئے خماج پہ چلتے ہیں تو خماج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کومل نی لگے گی باقی سارے کے سارے سورس میں سودھ لگیں گے چلیئے دیکھئے نی کومل ہے اس کے بعد سانی دھا پاما گرے سارے اب جب ہم اس میں نی کومل ہماری لگی ہے تو اس کا جو رس پیدا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو جو اس تھاٹ کا ہے وہ ہے روٹنے کا روٹنے قسم کے جتنے بھی گانے ہوں گے وہ سارے کے سارے خماج پر آدھاریت ہوں گے ٹھیک ہے یہ خماج ہے روٹنے کا جیسے لائے بارات لائے گھنگٹا اٹھانے آیا کہنے کا مطلب ہے جتنے بھی گانے جن میں بیسے روٹنے کے گانے ہوں گے اگر آپ گانا بج رہا ہے تو آپ پچان سکتے ہیں کہ یہ گانا روٹنے میں جا رہا ہے تو آپ اس کو خماج تھاٹ کو تھاٹ کو لے کر کے آپ اس پہ گانا ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے میں نے آپ کو بتایا خماج والا سارے کا ما پا دانی سا سانی دھا پا ما گارے سا اب ساتھیوں چوتھا تھاٹ ہمارا آتا ہے کافی کافی تھاٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں گاہ کومل ہے جو پیلا آپ نے ٹک دیکھ رہے ہیں مارک میں نے کیا ہوا ہے اور نی کومل ہے ٹھیک ہے تو چلیئے یہاں دیکھتے ہیں سارے کا ما پا دانی سا سانی دھا پا ما گارے سا اور ساتھیوں اس تھاٹ کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو یہ تھاٹ جو ہے کافی ایک گمبیر تھاٹ ہے یہ یعنی کہ گمبیر راگ ہے یہ سمجھ گئے گمبیر جیسے اب کہتے نہیں کہ ارے یار اس کی حالت بڑی گمبیر ہے تو دیکھئے کافی کے جتنے بھی گمبیر قسم کے گانے ہوں گے وہ سارے کے سارے کافی تھاٹ مر آئیں گے دھاریت ہوں گے کافی کافی جو ہے ایک گمبیر رس پیدا کرتا ہے گمبیر رس سمجھے رس کا مطلب یہ ہے یعنی کسی بھی چیز کا اس کا جو مکچر ہے وہ نکلتا ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ چار راگ چار تھاٹ آپ کو میں نے بتائے اس کے علابہ ابھی چھے تھاٹ اور ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چھے کے چھے تھاٹ یہ لکھے ہوئے یہاں ہیں تو کیبل میں آپ کو اس لیے چار تھاٹ بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان چار تھاٹوں کی تیاری کریں اور آپ کو دس کے دس تھاٹ کرنے ہوں گے دنیا کا کوئی بھی گیت آپ سے بچ کر نہیں جائے گا یہ میری گارنٹی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو ان کو دماغ میں بٹھانا ہوگا تو چلیے ان کو تیار کیجئے میں نے آپ کو بتا دیا آپ اس کا سوڈ سکریم دے سکتے ہیں بلاول میں سارے کے سارے سدھ ہیں کلیانڈ میں تیبرما لگے گا کھماج میں کومل نہیں لگے گی اور کافی میں گا اور نی کومل لگے گی ٹھیک ہے باقی کے سرط سدھ لگتے ہیں تو ساتھیوں میں امید کروں گا ویڈیو آپ کو پرسند آیا ہوگا تو چلیے ملتے ہیں نیفتی ویڈیو میں نمشکار